بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں روسی فوج نے ٹوس 1A 220 ملیمیٹر کے راکٹ آٹیلری سسٹم کو مشرقی ڈانباس کے علاقے میں یکرینی فوج کے اوپر استعمال کی ہے یہ ایک افنسیف ویپن سمجھا جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا مقصد ہے کہ ریشیا اس وقت ڈانباس ریجن کے اندر اپنی فورسز کو مزید ایڈوانس آگے لے کے جانا چاہتا ہے یہ راکٹ آٹیلری سسٹم ہے 220 ملیمیٹر کے راکٹ اس کے اندر ڈلتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس یکرین کی جنگ کے اندر راکٹ آٹیلری کی جو افادیت ہے وہ بہت زیادہ کھل کے سامنے آئی ہے اور یہ پاکستان آرمی کی وارڈ ڈاک ٹرینز جس کے تحت پاکستان آرمی نے فتح ون کا بھی تجربہ کیا ہے اور فتح ون راکٹ آٹیلری سسٹم کو اپنی فورس کے اندر استعمال اور انڈکٹ کیا ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتا ہے اب نظر بھی ایسے ہی آ رہا ہے کہ رشیہ نے اس 220 ملیمیٹر کے ٹوس ون اے راکٹ آٹیلری سسٹم کو استعمال کیا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو راکٹ استعمال ہوتا ہے وہ تھرمو بیرک ٹیکنالوجی کے ساتھ لیس ہوتا ہے میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جی ایف سیونٹین تھنڈر کی پکچر انیلیسس تھا جس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کے اوپر دو سفید رنگ کے بامز جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے اس ٹیکنالوجی کو بسیکلی کہتے ہیں فیول ائر ایکسپلوسیف یا عام الفاظ میں ان کو تھرمو بیرک بامز بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ بامز جو ہیں جس ایریے کے اوپر جا کے پھٹتے ہیں یہ وہاں پہ ایک ویکیوم کریئٹ کر دیتے ہیں ان کے اندر سے جو گیسز نکلتی ہیں جو کیمیکلز نکلتے ہیں وہ ہوا میں جا کے کچھ ایسے بادل بناتے ہیں اور کیمیکل رییکشن کی وجہ سے اس ایریے کے اندر ویکیوم کریئٹ کر دیتے ہیں اور جہاں پہ جا کے یہ بامز پھٹتے ہیں وہاں کی یہ ساری کی ساری آکسیجن یہ سک کر لیتے ہیں کنزیوم کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اس جگہ پہ شدید دھماکہ ہوتا ہے اور ہوا وہاں پہ گیپ کو فل کرنے کے لیے تیزی سے اس ایریے کی طرف آتی ہے جس کی وجہ سے اس ٹارگٹ کے نزدیک جتنے بھی انسان ہوتے ہیں جتنے بھی بنکرز ہوتے ہیں سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں یہ بامز جو ہوتا ہے اس سے انسانوں کے پھپڑے تک جل جاتے ہیں کیونکہ ساری کی ساری یہ آکسیجن یہ کنزیوم کر لیتا ہے اور اس جگہ پہ اتنا زیادہ شدید وہ ٹیمپریچر ہو جاتا ہے کہ انسان کے جو لنگز ہوتے ہیں وہ اس کو سروائیو ہی نہیں کر سکتے تو رشیہ نے اب یہ ٹی او ایس ون اے راکٹ اٹلری جو ہے وہ یوکرین کے اوپر استعمال کرنی شروع کر دی ہے بیسیکلی اس راکٹ اٹلری کو نائنٹین ایٹی ایٹ کے اندر رشیان آرمی میں انڈکٹ کیا گیا تھا یہ جو راکٹ لانچر سسٹم ہے اس کو ٹی سیونٹی ٹو ٹینک کی چیسی کے اوپر رکھ کے استعمال کیا جاتا ہے ٹینک کی ٹرٹ اٹا دی جاتی ہے اور ٹینک کی ٹرٹ کی جگہ پہ اس راکٹ لانچر سسٹم کو جو ہے وہ فکس کر دیا جاتا ہے ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ٹی او ایس ون اے سسٹم ہے اس کو رشیہ کی ریگولر آرمی استعمال نہیں کرتی یہ ویپن رشیہ کی نوکلئر بائیولوجیکل اور کیمیکل ویپن استعمال کرنے والی فورس استعمال کرتی ہے ریگولر آرمی اس ویپن کو یوز نہیں کرتی ہر سسٹم کے اندر چوبیس راؤنڈ ہوتے ہیں اور اس کو فلیم تھرور کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی کہ یہ آگ کے گولے پھینکنے والا سسٹم ہے رشیہ نے اس ٹی او ایس ون سسٹم کو شام کے اندر بھی استعمال کیا تھا سب سے پہلے اس سسٹم کو افغانستان کے اندر جب رشیہ نے انویجن کی تھی وہاں پہ پنشیر والی کے اندر اس سسٹم کو استعمال کیا گیا تھا دوہزار چودہ کے اندر اراک کی فوج نے بھی اس سسٹم کو استعمال کیا تھا آدربائیجان اور آرمینیا کی جب جنگ ہوئی تھی دوہزار بیس میں آدربائیجان نے بھی اس ٹی او ایس ون اے سسٹم کو آرمینیا کے خلاف یوز کیا تھا یہ ویپن جو ہے یہ بسیکلی دہشت پھلاتا ہے اور اسی وجہ سے رشیہ نے اس ویپن کو استعمال کر کے اس کی فلمز بنائی اس کی فوٹیجز بنائی اور بعد میں انہوں نے یہ فوٹیجز جو ہیں ان کو ریلیز بھی کیا تاکہ یوکرین کے اندر اس ویپن کی دہشت جو ہے وہ بیٹھ سکے ٹی او ایس ون اے سسٹم کو روسی انونٹری میں سب سے منفرد ہتھیاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور یہ سسٹم جو ہے یہ سوویٹ ٹی او ایس ون پر مبنی ہے جو انیس سو اسی کی دہائی میں سروس میں داخل ہوا تھا ریشن فورسز نے دوہزار تین کے اندر اس سسٹم کی ایک ایڈوانس فارم جو تھی اس کو انٹرڈیوز کروایا اس ایڈوانس فارم کے اندر اس کے جو راکٹ کی رینج تھی اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا پلس اس کے اندر ایک سوپیریئر بلیسٹک کمپیوٹر جو ہے وہ انسٹال کیا گیا دوہزار بیس کے اندر اس سسٹم کو مزید مارڈنائز کیا گیا اور اس کی رینج تقریباً سکسٹی سکس پرسنٹ جو ہے وہ انکریز کی گئی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اپنے اوریجنل سسٹم سے بہت زیادہ ایڈوانس بن چکا ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سوویت ایرہ کے اپنے سسٹم سے یہ آج کا جو سسٹم ہے یہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے اور اس سسٹم کو استعمال کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا کہ ٹی سیونٹی ٹو ٹینک کی چیسی کو استعمال کیا جاتا ہے اس وجہ سے اس کی جو مینٹیننس کاؤسٹ ہے وہ بھی بہت کم ہے اور اس کو استعمال کرنا بھی جو ہے وہ کو بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اور اس کے لیے کو بہت زیادہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے اور اس وقت اس طرح کا کوئی بھی ویپن یوکرین کے پاس نہیں ہے اور ریشن فورسز نے اس ویپن کو یوکرین کے اندر انٹرڈیوز ہی اس وجہ سے کروایا تاکہ وہ اپنی فورسز کا مورائل جو ہے اس کو بحال کر سکیں اور جو انہوں نے گراؤنڈ کوئی تھوڑی سی لاؤسٹ کی ہے اس جنگ کے اندر اس کو جو ہے وہ ری گین کیا جائے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوفیلی آپ کو پسند ہے ہی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رہا کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ